آج ہم بنانے والے ہیں سمر اسپیسل بہت ہی ٹیشٹی ریسپی اس ریسپی کو آپ ایک بار بنا کے مہینوں کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سمر اسپیسل ریسپی بنانا سرو کریں گے ککر میں ڈال دیں گے آم اس میں ہم پان سے چھے آم لیے ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے آم لیے ہیں آم میں ڈال دیں گے پانی ککر کا ڈھک کر لگائیں گے آم آپ اپنے حساب سے جو بھی گھر میں پڑے ہوں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ککر کا ڈھککن لگا لیے ہیں گیس میں ککر کو چڑھا دیے ہیں گیس چالو کریں گے آم کو پکا لیں گے یہ دیکھیں آم میں دو سیٹی آ چکا ہے گیس بند کریں گے آم کو تھنڈا ہو جانے دیں گے جب تک آم تھنڈا ہو رہا ہے اس ٹائم بیسن کا گھول تیار کر لیں گے ایک بڑا باول لیں گے باول میں ڈال دیں گے بیسن اس میں ہم دو کپ بیسن لے رہے ہیں بیسن کو چھان لیے ہیں بیسن میں ڈال دیں گے حلدی اس میں ہم چوتھائی چمچ حلدی لیں گے چھوٹے چمچ میں چوتھائی چمچ حلدی لیے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے بیسن کا گھول تیار کر لیں گے بیسن میں ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے بیسن کا گھول تیار کرنے کے لیے ایک کر چھل لیے ہیں آپ اس کو ہانس سے بھی گھول تیار کر سکتے ہیں اس میں ہم ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے بیسن کا گھول تیار کر لیں گے بیسن میں ایک کپ پانی ڈال چکے ہیں ایک کپ پانی اور لے لیے ہیں بیسن کا گھول تیار کر لیں گے بیسن میں ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے بیسن میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے بیسن کا پتلا گھول تیار کر لیں گے بیسن کو اچھی طرح فیٹ لیں گے بیسن میں کوئی بھی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے بیسن کو اچھی طرح فیٹ لیں گے کم سے کم بیسن کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح فیٹ لیں گے یہ دیکھیں بیسن میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے بیسن کا پتلا گھول تیار کر لیے ہیں بیسن کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح فیٹ لیے ہیں بیسن کا گھول تیار ہو گیا ہے بیسن کے گھول کو ڈھک دیں گے بیسن کے گھول کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے گھول کو پھول جانے دیں گے یہ دیکھیں بیسن کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیئے تھے بیسن اچھی طرح پھول گیا ہے بیسن کو تھوڑا سا فیٹ لیں گے یہ دیکھیں بیسن کو تھوڑا سا فیٹ لیے ہیں گھول پرفیکٹ تیار ہوا ہے اس میں ہم دو کپ بیسن لیے تھے دو کپ پانی لیے تھے اس میں ہم ڈیڑھ کا پانی یوج کر لیے ہیں گھول ایک دم پرفیکٹ ہے گیس میں کڑاہی کو چڑھا دیے ہیں گیس چالو کریں گے کڑاہی میں ڈال دیں گے تیل اس میں ہم مون پھلی کا تیل لیے ہیں آپ تیل اپنے پسند کا کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اس میں ہم بوندی تیار کر لیں گے بوندی تیار کرنے کے لیے بوندی کا ایک جھارہ لیے ہیں جھارہ میں بیسن کا گھول ڈالیں گے گھول کو کرچل سے ہلکے ہاتھوں سے چلا لیں گے اگر بوندی اس طریقے سے بنائیں گے تو بوندی بہت ہی جلدی اور ایک برابر سائج میں بوندی تیار ہوگا جتنی کڑاہی میں بوندی آئے گا اتنا جھار لیں گے یہ دیکھیں جتنی کڑاہی میں بوندی آ گیا ہے اتنا جھار لیے ہیں بوندی کو دونوں سائج سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے بوندی کو فرائی کرتے سبیں گیس کپلیں میڈیم ہائی رکھیں گے بوندی کو دونوں سائج سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے بوندی کو چھوڑیں گے نہیں بوندی کو لگتار چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں بوندی کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیے ہیں بوندی کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بوندی کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیے ہیں بونڈی اس طریقے سے بنا کے بونڈی کو تھنڈا ہونے کے بعد ائر ٹائپ ٹیپے میں بھر کے آپ اس کو مہینوں تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طرح بونڈی اور تیار کر لیں گے بونڈی تیار کرنے کے لیے جھارہ کو اچھی طرح ساپ کر لیں گے بونڈی جھارہ کو اچھی طرح پوچھ لیں گے یہ دیکھیں بونڈی جھارہ کو اچھی طرح ساپ کر لیے ہیں اسی طرح بونڈی اور تیار کر لیں گے بوندی تیار کرتے سمیں پہلے تیل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے تیل کو ہائی فلیم پہ اچھی طرح گرم کر لیں گے تیل اچھی طرح گرم ہونے کے بعد گیس کا فلیم میڈیم ہائی رکھیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ بوندی کو فرائی کریں گے بوندی کو دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں بوندی کو الٹاتے پلٹاتے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیے ہیں اسی طرح بوندی پورا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں آم کو اچھی طرح پکا لیے ہیں آم میں دو سیٹی لگا دیئے تھے آم کو نکال لیے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر لیے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے تھنڈا پانی ابھی آم تھوڑا سا گرم ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھنڈا پانی اس میں ہم پریچ کا پانی لیے ہیں آم میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے آم میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ڈالیں گے آم کا جوس تیار کر لیں گے اس کا بیج اور اس کا چھلکہ ہٹا دیں گے یہ دیکھیں اس کا بیج اور چھلکہ ہٹا دیے ہیں جوس تیار کر لیے ہیں جوس کو دوسرے باہل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جوس کو دوسرے باہل میں ڈال دیے ہیں اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے مسالے میں لیں گے نمک اس میں ہم سادہ نمک لیں گے اس میں ہم ہاپ چمچ سادہ نمک لیں گے ساتھ میں کالا نمک ڈالیں گے اس میں ہم چوتھائی چمچ کالا نمک لیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے جیرہ کا پاورڈر اس میں ہم بھونے جیرہ کا پاورڈر لیے ہیں اس میں ہم ہاپ چمچ بھونے جیرہ کا پاورڈر لیے ہیں سبھی مسالے کو جوس میں اچھی طرح مکس کریں گے چمچ سے تھوڑا سا چلا لیں گے یہ دیکھیں سبھی چیزوں کو اچھی طرح جوس میں مکس کر لیے ہیں اوپا سے ڈال دیں گے بوندی اس میں ہم ایک کٹوری بوندی لے رہے ہیں بوندی کو جوس میں ڈالنے کے بعد جوس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جوس کو تھنڈا ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیئے تھے جوس اچھی طرح تھنڈا ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اوپر سے پی سی میچ یہ گرمی اسپیسل تھنڈا تھنڈا رائتہ تیار ہو گیا ہے رائتہ اگر تھوڑا بھی پسند آئے تو لائک سیئر سبسکرائب جرور کریں